یوگی سرکار نے مدرسوں کو آجادی کا جشن منانے کو لے کر فرمان جاری کیا ہے فرمان کی مطابق مدرسوں میں پندرہ اغسط کو تیرنگا فیرائے جائے گا اور راشترگان بھی ہوگا یوپی کے مدرسوں کی تصویر اس بار پندرہ اغسط کو ایک دم الگ رہنے والی ہے یوپی مدرسہ شکشہ پریشت کے اس چھٹے میں اتائی کر دیا گیا ہے کہ مدرسوں میں آزادی کا جشن کس طرح دھوم دام سے منایا جائے گا صبح آٹھ بجے تیرنگا فیرائے جائے گا اس کے بعد راشترگان یعنی جن گنمن گایا جائے گا آٹھ بج کا دس منٹ سے شہیدوں کو شردھانچلی دیے جانے کی شروعات ہوگی پھر مدرسے کے چھاتھ اور چھاتھنائیں دیش پرکتی کے گیر پیش کریں گے راشترے ایکتہ پر آدھاریت سانسپتک کارکرم ہوں گے کارکرموں کے علاوہ کھیل کود کی پردیوگیتا کا آیوجن ہوگا اور پھر میٹھائی بانٹی جائے گی کوئی بھی مدرسہ اس آدھرش کا اولنگا نہ کرے اس نے پورے آیوجن کی فوٹوگریفی اور ویڈیو گریفک کرانے کا بھی فرمان جاری کیا گیا ہے مسلم دھرم گروہوں کو کہنا ہے کہ مدرسوں میں سارے کارکرم 26 جنوری اور 15 اگرس کو ہر سال ہوتے ہیں پھر اس بار فرمان جاری کرنے کی کیا ضرورت تھی یوپی ذرکار کے فرمان سے مسلمان بفر گئے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ترنگا بھی فیراتے ہیں اور بچے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان بھی گاتے پھر سرکار کو ان کی نیت پر شک کیوں نہیں کیا دیش کی آزادی میں مسلمانوں کا یوگدان نہیں تھا ان کا بڑا سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسا ہی فرمان سمسکرپ پاتشالہوں کے لیے بھی جاری کیا گیا ہے یہ سرکولر صرف مدرسوں تک محدود ہے تو اس بات کی وضاحت ہونی چاہیے کہ مدرسوں ہی تک اس سرکولر کو محدود کیوں کیا گیا ہے اچھے کار کے لیے اگر کوئی اس طرح کا وشہ دیا گیا تو اس کو دھارنک اس میں گھومانے کے ضرورت نہیں ہے یوپی میں قریب آٹھ ہجار مدرسے ہیں لیکن مدرسہ پریشت کے پہت لگ بھگ پانسو ساٹھ مدرسے آتے ہیں ان کا پورا خرد یوپی سرکار اٹھاتی ہے ان مدرسوں کو یوپی سرکار کا عدیش پوری طرح سے لاغو کرنا ہوگا اس کی ذمہ داری حج لے کے اس کے تحت راشت دھوچھ کا افمان اور راشت دھوچھ کا افمان اور راشت دھوچھ کا افمان کرنا اپناد ہے یہی وجہ ہے کہ فرمان پر چاہے مدرسوں کی جو بھی ناراج کی ہو لیکن راستر گھر فیرانے اور راسترگان کا ویرود کوئی بھی نہیں کر سکتا وہ ویسی جیسے نتا بھی سینیما گھروں میں راسترگان بجانے کا سواگت کر چکے ہیں لیکن یہی بات راستر گیت یعنی وندے ماترم پر لاغو نہیں ہوتی کیونکہ وہ اس قانون کے دائرے میں نہیں آتا اور اس کا ویرود بھی ہوتا ہے اور آج کی ایک اور بڑی خبر ران جن مووی بابری مسجید ویبات کو لے کر آ سپریم کورٹ میں سنوی